ابھی تک دس بیس تیس روپے دھان کے اوپر بھوائے جاتے تھے لیکن ایک ساتھ دو سو روپے کنٹل کا اضافہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے ایک چیکر پر ستر ہزار کل روپے کا بوچ پڑے گا لیکن باننی ہے موڈی جی نے جیسا کہا تھا کہ کسانوں کی آئے دوہزار بائیس تک دونی کریں گے اسی دشا میں اٹھایا ہوا یہ ماتپور قدم ہے جس کے مادیم سے کسانوں کی آئے بڑھنے جا رہی ہے اکیس تاریخ کو دن کے گیارہ بجے وہ روزہ منڈی کے سامنے والے ریلوے کے میدان پر ایک کسان گریلی کو سمبوجت کریں گے شاجانپور کے لیے یہ احتیاطک چھو ہوں گے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی ماننی ہے پردھان منتی شاجانپور میں آئے وہ سبھی کے سبھی لگوک الیکشن سے پور چنانابی میٹکوں کو سمبوجت کرنے آئے یہ پہلا آنسر ہے جب کسانوں سے رو برو ہونے کے لیے وہ آئے ہیں آ رہے ہیں اور شاجانپور کا یہ سب سے بڑا سو بھاگ ہے کہ شاجانپور کو ان کو دندباد دینے کا موقع ملا ہے دیکھے ہم پچھلے سال سے زیادہ سیٹیں جیتیں گے پچھلے سال 73 جیتے تھے اب کی چورتر جیتے ہیں اور ایک بات اور سن لیجئے یہ ہمارا لقش ایک کیاون پرسنٹ پر ہے یہ دیش سمبیدھان کے حساب سے ہی چلے گا اور اس پرکار کی عدالتوں کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مانتہ نہیں ہے اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے بڑے علیماؤں نے اس بات کو خارج بھی کیا ہے کئی جہاں انہوں نے اس بات پر مون بھی رکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیوستہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ہم لوگ ایک سمبیدھان کے تحت اس دیش میں جو بیوستہ کاری پالکہ نیای پالکہ اور بیوستہ پی کا کی ہے اسی پرکار سے چلے گا اس میں کسی کو کوئی شنکہ نہیں ہو لی چاہیے